واضح نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علموں کا کہی سے برستی بارشیں شرعہ کے امور سے دین کے شعور سے انسان کی موت کبھی کبھی ایسے بھی ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتے ہیں وہ دنگ رہ جاتا ہے وہ جب موت کو بھول جاتا ہے اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو کفر کی وجہ سے شرق کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی یہ تو دنیا میں اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں ایک وہ جہاں بھی ہے جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ پردے والا جہان ہے اس کو عالمِ برزخ کہتے ہیں قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی عالمِ برزخ شروع ہو گیا عالمِ برزخ ہی میں موت کے فرم بات جو جہاں ہے اس جہاں کو عالمِ برزخ کہا جاتا ہے وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَا عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْ تُمَعَنْ آَيَاتِهِ تَشْتَقْبِرُونَ کَاسْ تُمَارِ اندر ہمت ہو وَمَنظر تمہیں کبھی نظر آ جائے جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں موت کی بے ہوشیاں کہا ہے اسے موت کی غنودگی جب انسان موت کی غنودگی میں ہوتا ہے اس وقت اسے اپنے ماضی کے سارے ظلم یاد آ رہے ہوتے ہیں جو بھائیوں پہ کیے جو بہنوں پہ کیے جو بیٹوں پہ کیے جو عزیزوں پہ کیے جو ماؤں پہ کیے جو باپ پہ کیے جو رشتہ داروں پہ کیے جو اپنے گھر والوں پہ کیے محلے والوں پہ کیے عزیز و اقارت پہ کیے وَلَوْ تَرَا اِنِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ جب وہ موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں موت کی غنودگیوں میں ہوتے ہیں بے ہوشی کی کیفیت ان کے اوپر تاری ہوتی ہے کاش تم اس وقت منظر دیکھو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلایا ہوتا ہے کیوں پھیلایا ہوتا ہے مفسرین لکھتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ہاتھوں میں گرزیں پکڑ کے جہنم کی انگارے اور شولے پکڑ کے درے پکڑ کے اخرجو انفسکن نکالو اپنی روحوں کو آج تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس سے تمہیں زلت کا سامنا کرنا پڑے گا بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ أَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ تم اللہ کے بارے بین حق باتیں کہتے تھے شرک و کفر کی باتیں کہتے تھے وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ اسْتَسْتَقْبِرُونَ اللہ کی نشانیوں سے تم تکبر کرتے تھے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کبھی موت آئے گی نہیں کبھی مرنے آئے گی